السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آج سے پہلے جتنی بھی ویڈیو میں نے بنائی اس میں صرف میں نے رول اور ریگولیشن بتائے اس کا طریقہ بتایا کیسے پڑھتے ہیں زبر کون سا ہوتا ہے زیر کون سا ہوتا ہے پیش کون سا ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں پریکٹیکل کے طرح میں آپ کو بتانے والا ہوں سمجھانے والا ہوں پہلے تھیوری اور اس کے بعد پریکٹیکل کروانے والا ہوں ان ساری چیزوں پر آج کی اس ویڈیو میں غور کریں گے پوری کی پوری صورت چھوٹی سی صورت ہے اس صورت کو ہجہ کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا اچھی طرح میں اسی میں دھیان کرواؤں گا تو مجھے لگتا ہے آج کی اس ویڈیو آپ کے لیے بہت مہت پون ہونے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک دیکھ رہے ہیں یہ وہی چیز ہے وڈ بھی وہی ہے زبر زیر بھی وہی ہے پیش بھی وہی ہے جزم بھی وہی ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی وہی ہے مد بھی وہی ہے یعنی وہ سارے رول میں آپ کو پڑھا چکا ہوں آپ کو سمجھا چکا ہوں اچھی طرح میں نے آپ کو بتا بھی رکھا ہے آج کی یہ ویڈیو جہاں یہاں سے لے کر کہ یہاں تک یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے اور اس صورت کو آپ یاد بھی کر لیں گے اور اس رمضان میں یاد کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا فائدہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو تیس نکیاں ملیں گی آج کی اس ویڈیو میں یہی چیز آپ کو میں سکھانے والا ہوں پڑھانے والا ہوں میں خود بھی پڑھوں گا اور آپ کو یاد بھی کرنا ہوگا تو یہاں پر دیکھئے اب اس کو پڑھیں گے کیسے اس سے پہلے میں نے سارے جتنے بھی رول بتایا ہے آپ کو وہ سمجھ میں نہیں اگر آیا ہوگا تو آج میں پھر سے بتاؤں گا تاکہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے یہاں دیکھئے کون سا وڑ ہے کون سا وڑ ہے اس کے بعد کون سا وڑ ہے لام ہے اب اس کو ہجا کریں گے کاف لام پیش کل کیا بن گیا کل بن گیا جو بھی وڑ بنتا ہے جو بھی وڑ بند ہا ہے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیا بنا ہے تو کاف ہے یہ لام ہے تو پہلے کاف کی آواز آئے گی اس کے بعد لام کی آواز آئے گی تو قابلہ پیش قل ہے کہ نے اتنا ہویا اب یا کھڑا مت زبر یا یا کھڑا مت زبر یا اب اس مند کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا بتا ہے میں نے کہ اس مند کو کھینچ کر کے پڑھیں گے کتنا کھیچیں گے تین علیف کے برابر یا پانچ علیف کے برابر کیسے کھیچیں گے یا کھڑا مت زبر یا قل یا اب یہاں دیکھیں علیف ہے یہ علیف نہیں اس کا مطلب یہ زبر بھی ہو سکتا ہے یعنی زبر کا مطلب حمزہ جس علیف کے اوپر کوئی بھی ورڈ آ جائے یعنی حمزہ حمزہ جیسا آ جائے حمزہ کا مطلب زبر زیر پیش آ جائے تو اس علیف کو حمزہ کہتے ہیں سمجھ مارا نا تو اس حمزہ کو اس یا میں ملائیں گے اس یا میں کیوں ملائیں گے اس لیے ملائیں گے کہ اس یا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے پسلے والے حقوں سے ملا کر پڑھنا تو کیسے پڑھیں گے حمزہ یا زبر آئی یا پیش یو آئی یو قل یا آئی یو حال آم زبر حل اب اس حا کو ڈائریکٹ اس میں ملائے وہ کیسے ملائے اب یہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر دیکھیں جس حا کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یعنی جس کے اوپر بھی کوئی بھی ماترہ آ جائے چاہے آ کی ماترہ آئے او کی ماترہ آئے ای کی ماترہ آئے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں جزم ہے دیکھ رہے نا یہاں جزم ہے اور جزم کے معنی بھی ہوتا ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا تو اس کا پچھلا والا حرف کون سا ہے یہ والا ہے یا یہ والا ہے یا پھر یہ والا ہے ہے کی نہیں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہے ہی یا تو یہ ہے یا پھر یہ ہے یا پھر یہ ہے اب پڑھیں گے کس کو ملا کر کے تو اس ہاتھ کو اس میں لام میں ملائیں گے سمجھ مہارا نا کیوں ملائیں گے اس لیے کہ اس لام کے اوپر جزم ہے اور لام سے پہلے والا جو وڑ ہے وہ ہا ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ اس کو پھر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی اس علیت کو اور اس علیت کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس علیت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے یعنی ماترہ نہ او کے ماترہ ہے نہ آ کے ماترہ ہے نہ کسی بھی چیز کا ماترہ ہے تو جس کے اوپر کچھ نہیں ہے اس کو آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے حالام زبر حل قل یا ایو حل کعف علی زبر کعف اب یہ کعف کیوں ہوا اس لیے کہ یہ کعف ہے اور کعف کے ساتھ آگ کے ماترہ لگا ہوا ہے اور آگ کے ماترہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر کے پڑھنا کیسے کعف علی زبر کعف قل یا ایو حل کعف فا زیر فی زیر ہے زبر زیر پیش یہ پڑھا دیا میں نے تو زیر ہے یہ تو فا زیر فی فا کی جائے گا کوئی دوسرا وڑھ ہوتا لام ہوتا تو لام زیر لی تو قل یا ایو حل کعف فا ہے تو فی راوہ پیش رونون زبرنا رونہ اب یہاں پورا ملا کر جب پڑھیں گے قل یا ایو حل کعف رونہ اتنا ہم نے پڑھ دیا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہ حجہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا لگا ہوا ہے اسی وہ کہتے ہیں اسٹوپیج کیا کہتے ہیں بھائی ہندی میں یا اردو میں اس کو کہتے ہیں آیت اور ہندی یا انگلیش میں کہتے ہیں اس کو اسٹوپیج اب اسٹوپیج کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر رکنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سانس توڑ دینا ہے رکنا ہے کیسے پڑھنا ہے پھر یہاں اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے قلیاء ایوہل کافرونہ نہیں پڑھیں گے اگر آیت آگیا ہے تو اس نون کی آواز آئے گی کس کی آواز آئے گی بھائی اس نون کی آواز آئے گی اب کیسے آئے گی صرف ہمیں آواز نون کی آواز آنی چاہیے ساؤنڈ نکلنی چاہیے اب نون کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے پیش ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کو یاد رکھنا ہے نون کی آواز آنی چاہیے یعنی جو بھی ورڈ رہے گا یہاں پر لاشٹ میں آیت سے پہلے اسٹوپ سے پہلے کوئی بھی شبد آئے اسی کی ساؤنڈ نکلے گی اس کا ماترہ کا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے مثال کے دور پر کافرونہ نہیں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے کافرون لاشٹ کے آواز آئے ہیں تو لاشٹ کے آواز ہمیں صرف سنائی آواز آئی ہے کہ ہاں بھائی یہ نون جو ہے نون کی ساؤنڈ نکلی ہے ہمیں نون کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ نون کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوا ہے بس اتنا پتہ چلا ہے کہ نون کے کیا ہے لاسٹ میں نون ہے اور آیت ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہاں پر دیکھئے لام ہے کون سا پڑھا ہے یہ لام علیف مت زبر لا اس کو کھینچا کیوں ہے اس لئے کھینچا ہے کہ اس کے اوپر مد ہے کیسے پڑھیں گے لا مالیف مت زبر لا حمزہ آئین زبر آ کیا بن گیا لا آ با پیش بو دال پیش دو بودو کیا بن گیا بھائی بودو اب اس پیش کو اور اس پیش کو جلدی پڑھ رہے ہیں کیوں اس لئے کہ میں نے سمجھایا تھا پچھلی ویڈیو میں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں جس وڑ کے اوپر تو لا آعبدو ممالیف زبر ما لا آعبدو ما تاعین زبر تاع با پیش بو تاعبو دالوا پیش دو نون زبر نا لا آعبدو ما تاعبدو نا اب نا تو کر دیا ہے لیکن ہمیں دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہے آیت لگی ہوئی ہے کیا ہے بھائی آیت لگی ہوئی ہے اور آیت کا مطلب ہوتا ہے جو بھی وڑ ہے لاسٹ میں یہاں پر دیکھئے لاسٹ میں اس کی ساؤنڈ نکلے گی اس کا مادرہ نہیں پتا چلنا چاہیے یعنی ایسا لگنا چاہیے لاسٹ وڑ کے اوپر جزم ہو اور جزم جب ہوتا ہے تو کیسے پڑھیں گے ما تاعبدون دون ہے کہ لاسٹ میں جو وائس جو ساؤنڈ نکلے ہے وہ کس کی نکلے ہے نون کی نکلے ہے تو اس سے پتا چلا ہے کی لاسٹ میں کون سا وڑ تھا نون تھا اب اس کو پورا جب پڑھیں گے آپ ایوہ الکافرون لا اعبدو ما تاعبدون آیا سمجھ میں مجھے لگ رہا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اب یہاں پر دیکھئے واؤ زبر و لا مالی زبر لا ولا حمزہ نون زبر ان ولا آ تاعبیم پیش تم ولا آ تم اب یہاں پر دیکھئے آئین علیق زبر آ ولا آ تم آ اب آپ کو پچھلا وڑ یاد ضرور رکھتے رہنا ہے جو جو بھی یہاں پر بن رہا ہے ولا بن گیا ہے انتو بن گیا ہے اور اس کے ساتھ آ بن گیا ہے تو ولا انتم آ بازیر بھی ولا انتم عابی دالو عابیش دو ولا انتم عابیدو نون زبر نا ولا انتم عابیدو نا اب یہاں پر دیکھئے ممالی زبر ما حمزہ عین زبر آ ما آ با پیش بو ما آ بو دال پیش دو ما آ بو دو اب پورا یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو ایزیٹیز پڑھنا ہے کیسے ولا انتم عابیدو نا ما عابیدو اتنا پڑھ دیئے آپ نے پھر جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو آیت ہے یعنی نشان ہے یعنی آیت ہے یعنی وہاں پر ٹھیرنا ہے تو ٹھیریں گے کیسے لاش کور کون سا ہے دال ہے تو دال کی ساؤنڈ نکلے گی سمجھ میں آرہا ہے نا دال کو پڑھنا نہیں ہے کی دو ہے یا دی ہے یا دا ہے بلکہ ساؤنڈ نکالنا ہے اس کی بس ولا انتم عابیدو نا ما عابود ایسا لگ رہا ہے دال کے اوپر جزم ہے ہے کی نہیں تو اس چیز کو آپ کو دھیان لگنا ہے جب اس چیز کو دھیان لگیں گے تو یقیناً آپ پرانشریف کو ایڈوانس لیول تک پڑھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں واو زبر وا لام علیف زبر لا ولا حمزہ زبر ولا ابھی اس نون علیف زبر کو نہیں کھیچنا ہے وہ آگے کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیوں نہیں کھیچنا ہے وہ تھوڑا اور ایڈوانس ہو گیا ہے ابھی میں بتانے لگ جاؤں تو آپ کہیں گے کہ علیف مدہ کو کیوں کھیچ رہے ہیں اس کو کیوں نہیں کھیچ رہے ہیں حالکہ یہ بھی علیف مدہ ہے یہ چیز میں آپ کو سمجھاؤں لیکن ابھی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو نہیں کھیچنا ہے اب یہاں پر دیکھئے اس تشدید یہ تشدید ہے اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے پچھلے والے ورڈ سے ملا کر پڑھنا اب اس کا پچھلا والا ورڈ پون ہے دال ہے سمجھ مالا نا دال میں پیش دم مالیف زبر ما عابد ما عین زبر بات زبر بات عابد تامیم پیش تم عابد تم اب یہاں پر آپ کو ایک اشکال ہو رہا ہوگا ایک آپ سمجھ میں نہیں آرہ ہوگا کہ اس بات کو دیریکٹ میں نے تامیم ملایا ہے کیوں نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا اب کیوں ملایا سا ہے تشدید ہے اس لئے ہم تشدید کو پریفرنس دیں تشدید کو پڑھیں سمجھ مارا نا اب اس جسم کو چھوڑ دیں تو اس بات کو کہ لگا دیں گے تامیم لگا دیں بات عابد تامیم پیش تم عابد تم سمجھ مارا گیا نا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر میم کی آواز پہلے سے آئی رہی ہے ہے کہ نہیں میم کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے تو میم کی وائس نکلی رہی ہے ساونڈری نکل رہی ہے اب یہاں پر ہیمی ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر دیکھئے واؤ زبر لا مالی زبر لا ولا حمزہ نون زبر تامیم پیش تم ولا ان تم آئین کھڑا زبر آ بازیر بھی آ بھی دارو اپیش دو اب یہاں پر کھیچ رہے اس کو میں نے سمجھایا تھا پچھلے رول میں کہ جب بھی واؤ کے اوپر جزم ہو کس کے اوپر واؤ کے اوپر جزم ہو اور جزم والے وڑ سے پہلے جزم والے شبد سے پہلے کوئی بھی وڑ کے اوپر پیش آ جائے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر ہے کی نہیں کوئی بھی وڑ یعنی ڈال ہے ڈال کی جگہ میم بھی ہو سکتا ہے میم کی جگہ لام بھی ہو سکتا ہے لام کی جگہ آئین بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی وڑ ہو سکتا ہے آئین کھڑا زبر آ بازیر بھی آب ڈالو آ پیش دو آب دو نون زبر آ بی دو نا میم آلیف زبر ما حمزہ آئین زبر آ ما آ با پیش بو ما آ بو دال پیش دو ما آ بود ہے کی نہیں لیکن جب یہاں پر آیت آ گیا ہے تو اب کیسے پڑھیں گے ما آ بود بود ایسے لگنا چاہیے کہ جو لاشٹ ورڈ ہے لاشٹ ورڈ کی وائس نکلنی چاہیے ساؤنڈ نکلنی چاہیے آباز نکلنی چاہیے سمجھ میں آرہا ہے نا اب یہاں پر دیکھئے لام زبر لا کاف میں پیش کم لکم دالیا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دی نو کاف میں پیش کم لکم دی نو کم واؤ زبر وا لام زیر ولی یا زبر یا ولی دالیا زیر دی ولی یا دی نون زیر نی ولی یا دی نی اب یہاں پر دیکھئے نون ہے نون کے نیچے کیا ہے زیر ہے کیا ہے بھائی زیر ہے تب بھی زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے نون کی ہی آواز نکلے گی نون کی ساؤنڈ نکلے گی کیسے لکم دی نو کم ولی یا دی ن ولی یا دی آرہا ہے کی نہیں وائز جو نکلے گی کس کی نکلے گی نون کی نکلے گی مجھے لگ رہا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا کا پورا کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے سنا جاتا ہوں آپ کو یہ پوری صورت یاد کرنی ہے یاد رکھنی ہے اس سے آپ کو سواب ملے گا جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو سواب ملتا رہے گا چاہیں آپ ایک آیت پڑھیں دو آیت پڑھیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں ایک وڑ کی تلاوت کرتا ہے ایک شد کی تلاوت کرتا ہے تو تیس نکیاں ملتی ہیں ایک شد کے اوپر اس لئے آپ کو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ صورت یاد نہیں ہے اس صورت کو یاد کر لیجئے یاد کرنے کے بعد مجھے آپ سنا بھی سکتے ہیں وارسپ کے دھرو سنا سکتے ہیں ایمو کے دھرو سنا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ کو سنا دینا ہے مجھے نہیں سنا سکتے تو کسی دوسرے بھائی کو سنا سکتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے اس کا پورا کا پورا کنسپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب پڑھیں گے کیسے قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم ولي دین آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور اپنے ماتا پیتا بہن بھائی کو شیئر کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے خدا حافظ